آدھا برز ہے ایم سین اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں شیخ حوربانو قبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آتے ہیں آج کی سرکیوں پر حج 2019 کے لیے آزمین کی تیسری تربیتی نشید جامعہ مزد کے سعید ہال بھی منقید مختلف انوانات پر علماء اکرام نے کی رینوائی ملسپل انتظامہ نے چلایا شہر میں مہا صفائی ابھیان بیس ہزار سے زائد ملازمین ہوئے مہم میں شامل ایک سو ستر کلومیٹر اہم براستوں سے ہٹائے گیا کچھرا شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی کچھرے کے ٹیلے موجود یہ کیسا مہا صفائی ابھیان شہریان کا انتظامہ سے سوال اور بڑتی آلودگی کے سبب استعمال کے مریضوں میں ہو رہا ہے تیس فیصد اضافہ حکومت و انتظامہ کو تشویش آلودگی کم کرنے کے لیے شجر کاری کی ضرورت اور اب خبر تفصیل سے حج 2019 کے لیے تیسری تربیتی نشید آج جامعہ مزد کے سعید ہال پر رکھی گئی جہاں علماء اکرام نے زیارت مدینہ منورہ کے عنوان پر حاضر ان کی رینوائی کی واضری کے اسٹیٹ حج کمیٹی خدمات حجاج کمیٹی کے تعاون سے ہر سال آزمین حج کی تربیت کا انتظام کرواتی ہے اس سال بھی تربیتی نشیدوں کا احتمام کیا گیا ہے جس کے تحت مقدس ماہ رمضان کی آمد سے قبل دو نشیدیں رکھی جا چکی ہے آج تیسری تربیتی نشید جامعہ مزد کے سعید ہال میں رکھی گئی جہاں خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نصیم الدین مفتاحی نے زیارت مدینہ منورہ کے عنوان پر حاضر ان کی رینوائی کی اس تربیتی کیمپ میں اورنگاباد سمیت زلہ احمد نگر، بلڈانا، بیڑ، جالنا اور ممبئی کے چودہ سو اسی آزمین نے شرکت کی اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں خدمات حجاج کمیٹی کے کارگزار صدر مرزا رفت بیک ڈاکٹر عبدالرحیم، سازید انور، عرشد انجنئر عبدالباری پٹیل ڈاکٹر شیخ فیصل، پروفیسر عبدالخالق، محمد اکبر اور کامیٹی کے دیگر ادھداران واراکی نے اہم رول ادا کیا موسیبر کارپیشن انتظامے کی جانب سے آج شہر میں مہا صفائی ابھیان چلائے گیا جس کے تحت 170 کلومیٹر اہم راستے ساف کیے گئے اور یہاں سے کچھرا اٹھوائے گیا موسیبر انتظامے نے ڈاکٹر نانا صاحب دھرم ادھکاری پرتیشتان کی اشتراک سے شہر اور اطراف کی بستیوں میں خصوصی مہا صفائی ابھیان چلانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت آج شہر کے مختلف علاقوں میں اہم راستوں کی صفائی کی گئی اسی زیمن میں آج وارڈ افیسر میرا چہان کی رنوائی میں جے بھوانی نگر کامگار چوک اور سرکوب اسسٹین علاقے میں یہ مہیم چلائے گئی جس میں سینیٹری انسپیکٹر ارون کلکنی، راجو شیڑکے، روینر بھالی راو، ویشنو ویسپوتے، سنیل دابھاڑے اور شنکر روکڑے کے علاوہ دیگر ملازمی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسی طرح پرتیشتان کے کنوینر رام داز جادو، ویجیل سنگھ لکھوال، وارڈ افیسر ایس آر جرارے، ازمت اللہ خان اور بادو ہیوارے کی رنوائی میں ریلوے سٹیشن سے بابا پیٹرپم اور ریلوے سٹیشن سے کرانتی چوک اور دیگر اہم شہراؤں پر یہ مہیم چلائے گئی اس مہیم کو کامیاب بنانے کے لیے چھوٹی بڑی چار سو گاڑیاں استعمال کی گئی اس مہیم میں بیس ہزار سے زائد ملازمی نے حصہ لیا یہ مہیم منسپل کارپشن کے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ پروجیکٹ آفیسر نند کشور بھومبے کی نگرانی میں چلائے گئی اور مہیم کا اختتام شریحری پاویلین میں عمل میں آیا اختتامی تقریب میں ایم پی چندرکاند کھیرے میر نند کمار گھڑیلے ایم ایل اے اطول ساوے سٹیننگ کمیٹی چیرمنٹ راجیو ویدے گجانن باروال اور دیگر اوہدیداران شرک تھے جے لیا RAM محسس ر کرویلے ایم اcknowکوıktsorry گاڑ joue طلاوathers جل توم وردالہ شاید پرچیسٹھ شہد پرین سیکтов very ماخش ورش الانцев اذا الان خ Carn gitu ج danach سوا ا مachtet TA ستتر ہزار پیکشان جاس تا داخلے ویو آدیواز جیش نگری داخلے آنی جاتی چھے داخلے آسے ایکا مہینے مدی ستتر ہزار داخلے کارون دیرہتا بکرم پرسیشتان نا کے لیلے آلے جانچار ماجماتنا اتیشیں سوکش ماجم سا نیو جان کرو یہ ماجم ساکتا آدیان شرم دے راگو دے دالا آسے پروب دیتا نائی پر دھرماتی کاری پتا پتا چا ماجماتنا آب امیر تکے دےور کو بھرگر دالا نشیبان ہے ساگر ساکر کرو ساکر کرو یہ investment برٹان پتھارکن چانل جو آدیان ب Zion سمپور top所以呢 مہارشnے grand دہیرہ یہ شہر ہوجات nem دère ماںضہ کاری راڈت سار Сегодня لمسان ساگار موسیقی مینسپل کارپشن انتظامہ نے آج شہر میں مہا صفائی مہین چلائی اور شہر کے مختلف علاقوں سے کئی میٹرک ٹن کچرہ اٹھوایا اس کے باوجود نالو اور مختلف مہاں خامات پر جمع شدہ کچرے کے دھیر متعلقہ انتظامہ کو موچ چڑا رہے ہیں ناظرین شہر میں صفائی انتظامہ درست کرنے کی غرض سے مینسپل انتظامہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور شہر کو کچرے سے پاک کرنے کی غرض سے نئے نئے تجربے کروا رہا ہے آج بھی ایک انجیو کے اشتراک سے شہر میں صفائی ابھیان چلائی گیا جس میں پچھس ہزار سے زائد ملازمی نہیں سلیا اور چھوٹی بڑی چار سو گاڑیاں استعمال کی گئی مگر یہ مہم اس وقت کامیاب ٹھہرائی جا سکتی تھی جب مینسپل افسران اور انجیوز شہر میں مختلف مقامات پر جمع شدہ کچرے کے دھیروں کو اٹھوانے کا انتظام کرواتے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہم آپ کو جو تصابیر دکھا رہے ہیں یہ وی آئی پی روڈ سے متصل قلعہ ارخ سے قریب پنچ گوا خبرستان سے متصل نالے کی ہے جہاں کچرے کے دھیرنے ٹیلے کی شکل اختیار کر رکھی ہے جو نالہ صفائی کرنے والے ٹھیکے داروں کی مہربانی سے بنا ہے سال میں تین مرتبہ اس نالے کی صفائی کروائی جاتی ہے جس پر لاکھوں روپیہ خرج کی جاتے ہیں اور ہر بار متعلقہ کانٹیکٹر جیسی بھی کی مدد سے نالے میں تینے والا کچرہ ہٹا کر کنارے لگا دیتا ہے نالے سے نکالے گئے اس کچرے کو دوسری طرف منتقل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے کچرے کے اس دھیرنے ٹیلے کی شکل اختیار کر لی ہے اور کچرے کا یہ ٹیلہ دوبارہ سے نالے میں کچرے کی چادر تان دیتا ہے جو پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور برسات کے موسم میں نالے کا پانی اطراف کے مکانات میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر نالہ صفائی مہم کے دوران نالوں سے نکالا گیا کچرہ دوسری طرف منتقل کیا جائے تو یہ نوبت نہیں آئے گی مگر ایسا لگتا ہے کہ منصفل افسران اور متعلقہ کانٹیکٹر کے درمیان ساز باز ہونے کے سبب منصفل افسران نالے کے کناری کچرے کا ڈھیر لگانے کے باوجود گتے دار کو بل ادا کر دیتے ہیں اور یہ گورک دھندہ گدشتہ کئی برسوں سے جاری ہے بالا نگر علاقے میں رحمان قریشی کا ٹینکر اسی کے کھیت میں موجود سوکھے کوئے میں جا گیرا لیکن خوش قسمتی سے اس حدثے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا سوکھے کوئے میں ٹینکر کے ذریعے پانی ڈالتے وقت پانی سے بھرا ٹینکر کوئے میں گر پڑا بتایا جاتا ہے کہ رائیور کوئے میں پانی ڈالنے کی گھر سے ٹینکر پیچھے لے رہا تھا کہ فیصل کے ٹینکر سوکھے کوئے میں جا گیرا ٹینکر کوئے میں جاتا دیکھ ڈرائیور وشنو دنکر نے ٹینکر سے باہر چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی گہرے کوئے میں گرنے سے ٹینکر کو کافی نقصان پہنچا ہے دیلی ممبئی اور کلکتہ دیگر شہروں کی طرح ہمارا شہر بھی بری طرح آلودگی کی چپیٹ میں آ چکا ہے ہر سال گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئے میں اضافے کی سبب جہاں پیڑ پودوں کو نقصان پہنچ رہا ہے وہیں انسانی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ماہولیتی آلودگی کی سبب تیس فیصد لوگ سانس اور پھیپڑوں کے امراض میں مبتلا ہو رہی ہے اسطما یا دمہ ماہولیتی آلودگی کے سبب تیس فیصد مریضوں میں ہوتا ہے الرجی کے علاوہ زائد ورزش کرنے سے اسطما ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت علاج کرائے جائے تو مرز کو خوابوں میں رکھا جا سکتا ہے آلودہ ماہول میں زیادہ وقت گزارنے سے اسطما کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر ڈاکٹروں نے تشویش ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ ہیریڈیٹی کے تحت ہونے والے مرز میں آلودگی کے سبب مزید اضافہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آلودگی کے سبب ہونے والے اسطما کے مریضوں میں دمہ اور کورپٹ کے اثرات پائے جاتے ہیں لہٰذا ڈاکٹروں نے آلودگی سے بچنے اور آلودہ ماہول میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے موسیقی 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 اساتیزہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اگر وہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں تو انہیں گرمہ کی تاتیلات بھی اسکلوں میں گزارنے پڑے گی دوسری بات یہ کہ تاتیلات کے پیش نظر اساتیزہ اپنے پروگرام بناتے ہیں شادی بھیا وہ دیگر تخاریبات تیکھی جاتی ہیں لشتداروں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں سیر و تفری ہوتی ہے مگر زلہ پرشت کے فیصلے کے مطابق طلبہ کو طاقتور گزہ دینے کی ذمہ داری لینے پر انہیں گرمہ کی تاتیلات بھی اسکلوں میں ہی گزارنے پڑ سکتی ہے اس لیے طلبہ کے علاوہ دیگر تنظیموں نے بھی زلہ پرشت انسامے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے بارش کی گمی اور پانی کے خلط کے سبب سبز درکاری کی پیداوار متاثر ہوئی ہے اور ان کی خیمتوں میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کا بجٹ گر بڑھانے لگا ہے ناظرین اس سال سوکے کے سبب نصف پانی کی خلط محسوس کی جاری ہے بلکہ اس کا اثر کھیتی باری پر بھی پڑھنے لگائے اور زلہ پیداوار کی خیمتیں آسمان چھونے لگی ہیں بارش نہ ہونے کے سبب ربی اور قریب کی فصل جاتی رہی تو کسانوں نے سبز درکاری کو اپنے روزگار کا سہارا بنا لیا مگر پانی نہ ہونے کے سبب انہیں بھاجیوں اور درکاریوں کے پودوں کو سیچنا بھی مشکل ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے ان کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے اور ظاہر ہے کہ جب پیداوار کم ہوگی تو ان کی خیمتیں آسمان چھونے لگیں گی یہی وجہ ہے کہ کوت میر کی گڑی اندلوں ستر تا اسی روپیے سیکڑا فروخت ہو رہی ہے میتی کی ایک بھاجی پندرہ روپیے پودینے کی گڑی دس روپیے لیسن ایک سو بیس روپیے فی کلو ادرک ساٹھ تا اسی روپیے فی کلو فروخت ہو رہا ہے آلو پیاس اور ٹاماٹے پندرہ تا بیس روپیے کلو بیچی جا رہے ہیں ذرہ پیداوار کی خیمتوں میں اضافہ ہونے کے سبب باورچی کھانے کا بجٹ ڈگمگانے لگا ہے اور کھانوں کے ذائق خیق کام ہونے لگے ہیں اور اب خبروں کے آخر میں ایک بار پھر نظر آلتے ہیں آج کی سرکیوں پر حج 2019 کے لیے آزمین کی تیسری تربیتی نشید جاما مسجد کے سعید ہال بے منقید مختلف انوانات پر علماء اکرام نے کی رہنمائی ملسپل انتظامیں نے چلایا شہر میں مہا صفائی ابھیان بیس ہزار سے زائد ملازمین ہوئے مہم میں شامل ایک سو ستر کلومیٹر اہم راستوں سے ہٹائے گیا کچھرا شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی کچھرے کے ٹیلے موجود یہ کیسا مہا صفائی ابھیان شہریان کا انتظامیت سے سوال اور بڑتی آلودگی کے سبب ستمہ کے مریضوں میں ہو رہا ہے تیس فیصد اضافہ حکومت وہ انتظامیت کو تشویش آلودگی کم کرنے کے لیے شجر کاری کی ضرورت اسی کے ساتھ آج کا ایم سین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ